السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعتقاف سے متعلق آپ کو ایک مقتصر درس میں نے شاید ایک اور دو سال پہلے دیا تھا اس زمن میں کچھ تفسیرات بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی اعتقاف جو ہے نا اس کی اقسام ہوتی ہیں قسمیں ہوتی ہیں تین قسم علماء نے بیان گئی ہیں ایک تو واجب اعتقاف ہوتا ہے ایک سنت اعتقاف ہوتا ہے اور ایک نفل اعتقاف ہوتا ہے پہلے بات کر لیں اعتقاف واجب کے بارے میں کہ اعتقاف واجب جو ہے یہ وہ ہے جو کوئی منت وغیرہ مان ہے کہ بھئی یہ کام ہو جائے تو میں اعتقاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی تو یہ پر اس پر واجب ہو گیا یا کسی مسنون اعتقاف کے توڑ دینے سے اس کی پھر قضا واجب ہو گئی ہو تو یہ اعتقاف واجب ہوتا ہے پھر اعتقاف واجب کے کچھ مسائل میں ہیں کہ جس اعتقاف کی زبان سے منت مان لی ہو وہ منت کسی شرط پر موقف ہو ہو یا نہ ہو دوروں صورتوں میں اعتقاف واجب ہو جاتا ہے صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی بلکہ زبان سے منت کے الفاظ آپ کو ادا کرنا ہی ضروری ہے منت والے اعتقاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے خواہ یہ روزہ رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا اور اعتقاف بھی رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ ہو ایک دن کا اعتقاف کرنے کی منت مانی ہو تو صرف اس ایک دن کا اعتقاف واجب ہوگا اگر چوبیس گھنٹے کی نیت سات کی ہو تو سب چوبیس گھنٹے کا اعتقاف واجب ہوگا اگر کسی نے منت مانتے وقت یہ کہا کہ میں رات کا اعتقاف کروں گا اور دل میں نیت دن کی بھی تھی تو یہ منت صحیح نہیں ہے اس پر اعتقاف واجب نہیں ہوگا کیونکہ روزہ ہی نہیں ہوتا پھر اگر ایک سے زاہد دنوں کے اعتقاف کی نیت مانی تو اتنے دن اور رات دونوں کا اعتقاف کرنا پڑے گا اور اگر ایک رات سے زیادہ راتوں کے اتقاف کی منت مانی تب بھی دن اور رات دونوں کا اتقاف کرنا ضروری ہے اگر ایک سے زیادہ دنوں کے اتقاف کی منت مانی ہو اور نیت یہ کی کہ صرف دن کو اتقاف کروں گا اور رات کو مسجد سے باہر آ جاؤں گا تو ایسی نیت درست ہے لہٰذا ایسا شخص صبح صادق سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور غروب آفتاب کے بعد واپس آ جائے اچھا اسی طرح جب ایک سے زیادہ دنوں کے اتقاف کی منت مانی ہو تو ان دنوں میں پہ درپے روزانہ اتقاف کرنا واجب ہے درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتا البتہ اگر منت مانتے وقت زبان سے کہہ دے کہ میں اتنے دنوں میں متفرق طور پر الگ الگ طور پر اتقاف کروں گا تو پھر یہ جائز ہو جائے گا جن کاموں کے لئے سنت اتقاف میں نکلنا جائز ہے واجب اتقاف میں بھی ان کاموں کے لئے نکلنا جائز ہے جس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا آج اور جن کاموں کے لئے اتقاف سنت میں نکلنا جائز نہیں ان کاموں کے لئے اتقاف واجب میں بھی نکلنا جائز نہیں اب اتقاف سنت جو ہے یہ وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اب اس کے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ رمضان سے متعلق یہ سوال آئے تو دیکھیں جی رمضان کے سنت اتقاف کا وقت جو ہے وہ بیسوں روزہ پورا ہونے کے وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے اتقاف کرنے والا جسے معتقف کہا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیسوں دن غروب آفتاب سے پہلے اتقاف والی جگہ پر پہنچ جائے یہ اتقاف سنت موقع دعال کفایہ ہے یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اتقاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اگر کوئی بھی اتقاف نہ کرے تو اس زمین میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر سب کے اوپر یہ چیز آئے گی بارال اسی طرح جس محلے یا بستی میں ایک اتقاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اگر یہ اتقاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو اسی طرح آخری عشرے کے چند دن کا اتقاف اتقاف نفل تو ہے پر سنت نہیں ہوگا اسی طرح عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اتقاف کرنا چاہیے سنت اتقاف کی دلیل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اتقاف کرتا ہوں کسی شخص کو عجرت دے کر اتقاف بٹھانا یہ جائز عمل نہیں ہے مسجد میں ایک سے زائد لوگ اتقاف کریں تو سب کو سواب ملتا ہے مسنون اتقاف کی نیت بیس تاریخ کے غروب شم سے پہلے کر لینی چاہیے اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اتقاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اتقاف سنت نہیں ہوگا اتقاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے کچھ اور شرائط کی بھی ضرورت ہے مثال کے طور پر متقف یعنی اتقاف کرنے والا مسلمان ہو عاقل ہو عاقل والا ہو اتقاف کی نیت کرے مرد کا مسجد میں اتقاف کرنا مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا شرط اتقاف کے جائز ہونے کے لیے ہے لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اتقاف شروع کر دے تو اتقاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص پھر گناہ گال ہوگا پھر عورت جو ہے وہ حیض و نفاظ سے خالی و پاک ہو اچھا روزے سے ہو اگر اتقاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اگر کسی شخص نے پہلے دو آشروں میں روزے نہ رکھے ہو یا تراوی نہ پڑی ہو تو وہ بھی اتقاف کر سکتا ہے اچھا جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص بہتر ہے کہ اتقاف نہ بیٹھے البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو پھر جائز ہے اچھا اتقاف کی حالت پہ جو کام جائز ہیں پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ کھانا پینا بشرتے کے مسجد کو گندہ نہ کیا جائے سونا یہ بھی جائز ہے بندہ سوئے گا نہیں تو پھر یہ بات کیسے کرے گا ارام نہیں کرے گا تو اچھا پھر ضرورت کی بات کرنا بے ضرورت گپے نہ ہاں تے رنگ کے بیٹھے ہیں بس وقت ضائع کر رہے ہیں اچھا پھر اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا یہ بھی جائز ہے اچھا اسی طرح کپڑوں کا بدلنا خوشبو کا لگانا تیل کا لگانا کنگی کا کرنا بشرتے کے مسجد کی چٹائے اور خالین وغیرہ خراب نہ ہو اچھا اسی طرح مسجد میں کسی مریض کا معاینہ کرنا نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروح ہیں اسی طرح برتن وغیرہ دھونا یہ بھی جائز ہے ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرتے کے سودا مسجد میں نہ لائے جائے کیونکہ مسجد کو باقیتہ تجارتگاہ بنانا جائز نہیں یعنی اپنی ضرورت کا سامان تو لا سکتے ہیں لیکن یہ تجارت کے لیے نہیں اچھا اسی طرح عورت کا اعتقاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی جائز ہے اچھا متقف یعنی اعتقاف کرنے والا جو ہے اپنی نشستگاہ کے ارد گرد چادریں لگا تاکہ ایک طریقے سے ایک آٹ ہو جائے جب وہ مختلف حالتوں میں ہوتا ہے نا بندہ لیکن ہر جگہ اس کا انتظام نہیں ہوتا اگر انتظام ہے تو ہمارے ہاں مساجد میں ہوتا ہے لیکن دنیا بھر کی ہر مسجد میں ایسا معاملہ نہیں ہے اچھا اسی طرح متقف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا یہ بھی جائز ہے اچھا اسی طرح بقدر ضرورت بستر سابن کھانے پینے کے برتن ہاتھ دھونے کے برتن اور متعلق کیلئے دینی کتابیں یہ بھی مسجد میں رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ممانعیت نہیں ہے اب تو خیر ماشاءاللہ فون میں ہی پی ڈی ایف آ جاتی ہیں آپ لوگ کے پاس ٹیبلٹس ہیں اس میں پی ڈی ایف ہوتی ہیں اچھا اسی طرح اعتقاف کی ممنوعات اور مکروحات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں بلا ضرورت باتیں کرنا یہ تو بالکل اس مکروحات میں ہے ممنوعات میں ہے مکروحات میں اسی طرح اعتقاف کی حالت میں فہش یا بیکار یا جھوٹے قصے کہانیاں یا اسلام کے خلاف جو مزامین ہیں اس پر مشتمل لٹرچر یا اخبارات کا پڑھنا رسائل کا پڑھنا اس تمام چیزیں جو ہے یہ مسجد میں لانا رکھنا پڑھنا سننا یہ تمام چیزیں جو ہے ممنوعات میں سے ہیں اسی طرح ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لاکر بکھیر دینا یہ بھی غلط ہے اسی طرح مسجد کی بجلی گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے اچھا اسی طرح مسجد میں سگرٹ پینا بیڑی یہ بھی چیزیں بلکل مکروحات ہیں ممنوعات ہیں اسی طرح اجرس کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضے کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور متقف مسجد کے اندر ہو بہرحال بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے اچھا اسی طرح بعض حجات ہوتی ہیں وہ طبعی ہوتی ہیں جیسا پیشاب پخانا اس سنجے کی ضرورت کیلئے معتقف کو باہر نکلنا یہ جائز ہے اسی طرح جن کے مسائل کچھ اور ہیں مثال کے طور پر پیشاب پخانے کیلئے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے اسی طرح اگر مسجد سے قریب ہی لگا ہوا بیت الخلا بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور بھی جا سکتے ہیں چاہے کچھ دور جانا پڑ جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا اسی طرح اگر بیت الخلا جو ہے وہ مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے کہ بلا ضرورت اپنی جگہ سے اپنی نشست سے باہر نہ وقت دارے اسی طرح قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یہ واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا یہ جائز ہے بشرت ہے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے یعنی کوئی لمبی بیٹھے گپے نہ مار رہے ہوں اچھا اسی طرح اگر کسی معتقف پر یعنی جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اس پر غصل واجب ہو جائے تو غصل کرنے کی ضرورت کے لیے معتقف کو باہر نکلنا جائز ہے پھر ان کے علماء نے مسائل یہ بیان کیا کہ دیکھو معتقف کو دن یا رات میں احتلام ہو جائے تو اعتقاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ روزانی ٹھوٹتا ہے احتلام سے وہ آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں نا وہ تو ایک فطری عمل ہے اچھا اسی طرح اگر مسجد کا کوئی غصل خانہ موجود ہے تو اس میں غصل کرنا چاہیے لیکن اگر مسجد کا غصل خانہ نہیں ہے یا اس میں غصل کرنا کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو مسجد میں پانی کے گرنے کا قطرہ ہے تو اس صورت میں پھر باہر جانا یہ بھی جائز ہے اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ علماء لکھتے ہیں کہ سردیوں میں اگر احتلام ہو جائے مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے نقصان کا اندیشہ ہو تو متقف تیمم کرے مسجد میں رہے اور اپنے گھر اطلاع کرے غصل کر کے آ جائے تو یہ بھی ایک صورتحال ہے اچھا پھر وضو کرنے کے لیے کیا معاملہ ہے تو اس کے لیے علماء یہ مسائل لکھتے ہیں کہ اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ متقف تو مسجد میں رہے اور وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں اور اگر ایسی جگہ موجود نہیں ہے تو وضو کے لیے کسی قریبی جگہ جانا جائز ہے نماز فرض سنت نفل ذکر و درود شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے یہ وضو کرنا اچھی بات ہے باوضو ہو لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو ان چیزوں پر تو نہیں پڑتا فرق تو ان کی غرض سے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اچھا اگر پہلے سے وضو ہے تو تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا وہ بھی ضروری نہیں ہے اسی طرح کھانے پینا لانے کے لیے کوئی معصد نہ ہو تو اس غرض سے باہر جانا جائز ہے ایسے وقت میں کھانا لینے کے لیے جائے جب اسے کھانا تیار مل جائے تاکہ فالتو مسجد سے باہر وقت تو نہ گزارے نہ اچھا اگر کھانا لانے کی ذمہ داری کسی کی لگا دی گئی ہے لیکن اتفاق سے وہ نہیں آیا تب بھی کھانا لینے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں اسی طرح بہتر ہے کہ ایسی مسجد میں اعتقاف کیا جائے جس میں نمازیں جمعہ ہوتی ہو لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جائے جا سکتا ہے البتہ اس غرض کے لیے ایسے وقت میں نکلے جب اسے اندازہ ہو کے جمعہ کی جگہ پہنچ کر چار اکاتھ سنتے کرنے کے بعد فوراں بعد جو ہے خدبہ شروع ہو جائے گا کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہو تو فرض پڑھنے کے بعد سنتے بھی وہیں پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے تا اگر ضرورت سے زیادہ ٹھہرا تو چونکہ مسجد ہی میں ٹھہرا ہے اس لیے اعتقاف نہیں چھوٹے گا اچھا جمعہ کی نماز کی حکام صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ عورتوں پر جمعہ تو واجبی نہیں ہے لہٰذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے اچھا اسی طرح اگر کوئی موزن اعتقاف میں بیٹھے اور اسے آزان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو یہ بھی جا سکتا ہے البتہ آزان کے بعد باہر نہ ٹھائے اگر آزان کی جگہ تک جانے کے لیے دو راستے ہوں ایک مسجد کی حد کے اندر سے اور دوسرا باہر سے تو اندر والے راستے کوئی اختیار کرے اسی طرح اگر شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا اور واپس آتے ہوئی کوئی بیمار مل گیا اس کی چلتے چلتے بیمار پرسی کر لیا چلتے چلتے سلام کر لیا یا نماز جنازہ بالکل تیار تھی اس میں شامل ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب تیسری قسم اعتقاف نفل کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لیے خاص مددت اور خاص زمانے کا ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے مسائل کو جس طرح ہیں کہ دیکھیں نفلی اعتقاف ہر مسجد میں ہوتا ہے خوہ اس مسجد میں نماز باجمات کا احتمام ہو یا نہ ہو اعتقاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اور نیت کر لی تو ان سب صورتوں میں اعتقاف کا ثواب ہو جائے گا نفلی اعتقاف تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی تفصیل میں ہم نے اعتقاف کو ڈسکس کر لیا ہے بہت سارے سوالات کا آپ کو یہاں جواب مل گیا ہوگا عورتوں کے اعتقاف سے متعلق پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں اس میں بھی میں نے کچھ پوائنٹرز آپ کو دے دی ہیں خواتین کے اعتقاف سے متعلق تو بہت ساری چیزیں تو ان پر بھی لاغو ہوتی ہیں تو ایک سوال جو من پوچھا جاتا ہے اعتقاف کہاں کریں تو احناف کی جو اس زمن میں رائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کروں گا دیگر مکتبہ فکر میں ہو سکتا ہے مختلف رائے ہو لیکن احناف کی نزدیک جو رائے ہیں وہ پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں